موسیقی خادرین اب میرے لئے بڑی فکر کا معاملہ ہے مجھے بہت سو سمجھ کر الفاظ کا استعمال کرنا ہوگا دو اردو عدب کے تنزو مزہ کے تعلق سے دو بڑے معتبر نام جو ہیں ان کو آپ کو سننا ہے ایک نام ایسا ہے یہ بات خالی مجھے پتا ہے یا بہت کم لوگوں کو پتا ہے جن پر دلاور فگار نے بھی نظم لکھی ان کی تعریف میں جس طرح ہم سنتے ہیں نا غالب سمیر کی ملاقات ہوئی تو وہ کچھ کچھ اسی طرح کا سلسلہ ہے دلی میں ایک ڈاکٹر ہے ان کا کہنا ہے کہ میں اپنے مریضوں کا علاج جو ہے دوائیوں کے علاوہ اور دوسری چیزوں کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کے ویڈیوز دکھا دکھا کر بھی کرتا ہوں یعنی کہ جہاں مجھے مایوسی نظر آتی ہے وہاں میں آپ کا ویڈیو چلا دیتا ہوں اور مسکر آ جاتا ہے آپ کی کامیابی یا آپ کی مقبولیت کا عالم یہ ہے کہ لوگ آپ کی ممکری کرنا چاہتے ہیں اور جب کوئی کسی کی ممکری کرتا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں پوری دنیا میں اپنے مخصوص لب و لہجے اپنے انداز سے اپنی مسکراہت سے اپنی شائری سے مشہور ایک ہی نام ہے اور وہ نام ہے آپ کی تالیاں مجھے حاصلہ دیں گی اگر میں ہلکا تھا بھی غلط دوں مت بجائیے گا اور صحیح ہوں تو ہلا دی دیئے گا آڈیٹوریم کو پاپولر میرٹ ہی زوردار تالیوں سے استقبال کی دیئے اسٹیج پہ تالیوں کی آواز کم آ رہی ہے میں اب ٹوپی اتار لیتا ہوں شاید مل جاؤں بہت جی سر بہت کامیاب مشاعرہ ہے اس کے لیے مہترہ مدر زیدی صاحب کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اور باز میں اردو کو اور تابش مہندی صاحب کو اور بہرحال پچیس سال بعد یہ مزاہیہ مشاعرہ ہو رہا ہے بہرحال میں زیدی صاحب ہمیشہ یاد کرتے تھے میں حاضر ہوتا رہا ہوں تو بہرحال میں مختلف موضوعات پر کچھ سچائیاں مختلف کرداروں کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں چار چار مثلیں دیکھیں شکیل بھائی ارشاد پیٹ پہ کپڑا بان لیں زور سے یہ مشکل ہے ممکن ہے کئی بار نا نا کئی بار اہم کئی بار نا نا کئی بار اہم یہ کیا چیز ہے میرے یار اہم کئی بار نا نا کئی بار اہم یہ کیا چیز ہے میرے یار اہم کیا جب ملاقات کا ذکر میں نے وہ کرتی رہی لگاتار اہم وہ کرتی رہی بس لگاتار اہم واہم کئی بار نا نا کئی بار اہم یہ کیا چیز ہے میرے یار اہم کیا جب ملاقات کا ذکر میں نے وہ کرتی رہی بس لگاتار اہم اور میں ہوں جس حال میں اے میرے سنم رہنے دے میں ہوں جس حال میں اے میرے سنم رہنے دے چاکو مت دے میرے ہاتھوں میں قلم رہنے دے میں تو شائر ہوں میرا دل ہے بہت ہی نازک اور یہ چار مصرے دیکھیں کہ نہ تو کچھ گانے بجانے میں مزہ آتا ہے اور نہ کچھ مال کمانے میں مزہ آتا ہے نام خجلی کا برا لگتا ہے سب کو لیکن مستقل پھر بھی کھا جانے میں مزہ آتا ہے نا تو کچھ گانے بجانے میں مزہ آتا ہے اور نہ کچھ مال کمانے میں مزہ آتا ہے نام خجلی کا برا لگتا ہے سب کو لیکن مستقل پھر بھی کھا جانے میں مزہ آتا ہے اور ہر حثینہ کے غموں سے آشنا مہی تو ہوں ہر حسینہ کے غموں سے آشنا میں ہی تو ہوں آج کل حسنِ حسانے کی دوا میں ہی تو ہوں ہر کسی سے پوچھتا رہتا ہوں ہس ہس کر مزاج ہوشیاروں کی گلی میں باولا میں ہی تو ہوں بہت اچھا ہے ہر حسینہ کے غموں سے آشنا میں ہی تو ہوں آج کل حسنِ حسانے کی دوا میں ہی تو ہوں ہر کسی سے پوچھتا رہتا ہوں ہس ہس کر مزاج ہوش یاروں کی گلی میں باولا میں ہی تو ہوں اور دیکھیں کہ شیر اچھے ہیں فن اچھا ہے کمال اچھا ہے شیر اچھے ہیں فن اچھا ہے کمال اچھا ہے دیکھنا سب یہ کہیں گے کہ خیال اچھا ہے دوستو تم کو سناوں گا نہیں شیر ابھی وہ الگ باندھ کے رکھا جمال اچھا ہے شیر اچھے ہیں فن اچھا ہے کمال اچھا ہے دیکھنا سب یہ کہیں گے کہ خیال اچھا ہے دوستو تم کو سناؤں گا نئے شیر ابھی وہ الگ باندھ کے رکھا ہے جو مال اچھا ہے اور میں نے کہا کہ آپ میں اور مجھ میں فرق ہے وہ بولی دو دنوں کی تمنہ تو ایک ہے میں نے کہا کہ آپ میں اور مجھ میں فرق ہے وہ بولی دو دنوں کی تمنہ تو ایک ہے لوٹو ہو تم مشاعرے ہم لوٹتے ہیں دل انداز مختلف ہے ہی پیشا تو ایک ہے اچھا ہے بہت اچھا ہے انداز مختلف صحیح پیشہ تو ایک ہے اور دیکھیں ریان بھائی کہ پھول سے زخموں کا مرہم ڈھونتی رہ جاؤ گی اپنا ہمدرد اور ہمدم ڈھونتی رہ جاؤ گی جب کبھی سورج کی کرنے تم پہ ڈالیں گی نظر تم مجھے میری شبنم ڈھونتی رہ جاؤ گی پھول سے زخموں کا مرہم ڈھونتی رہ جاؤ گی اپنا ہمدرد اور ہمدم ڈھونتی رہ جاؤ گی جب کبھی سورج کی کرنے تم پہ ڈالیں گی نظر تم مجھے میری شبنم دھونتی رہ جاؤ گی اور اس قدر ہم نے کلیجے کو جلا رکھا ہے دل کو اب آہا کا گودام بنا رکھا ہے تم نہ مانے تو کہیں اور کریں گے انویس آپشن اور بھی لوگوں کا بچا رکھا ہے اچھا ہے بہت اچھا ہے اس قدر ہم نے کلیجے کو جلا رکھا ہے دل کو اب آہا کا گودام بنا رکھا ہے اور تم نہ مانے تو کہیں اور کریں گے انویس آپشن اور بھی لوگوں کا بچا رکھا ہے اور نئے نئے سے بہانے بھی گھڑ کے دیکھیں گے اگر ضروری ہوا چھت پہ چڑھ کے دیکھیں گے پکڑنا چور کا آسان تو نہیں لیکن کبھی اکیلے میں تم کو پکڑ کے دیکھیں گے بھائی واہ نئے نئے سے بہانے بھی گھڑ کے دیکھیں گے اگر ضروری ہوا چھت پہ چڑھ کے دیکھیں گے پکڑنا چور کا آسان تو نہیں لیکن کبھی اکیلے میں تم کو پکڑ کے دیکھیں گے اور یہ دیکھیں کہ کبھی اسے کبھی اس کو پٹا کے چھوڑ دیا لذیذ کھانا ملا ہم نے کھا کے چھوڑ دیا اب اس کی مرضی ہے جلتا رہے کہ بجھ جائے چراغ ہم نے ہوا میں جلا کے چھوڑ دیا کہ کبھی اسے کبھی اس کو پٹا کے چھوڑ دیا لذیذ کھانا ملا ہم نے کھا کے چھوڑ دیا اب اس کی مرضی ہے جلتا رہے کہ بجھ جائے چراغ ہم نے ہوا میں جلا کے چھوڑ دیا ہائے اس میلے میں تم ہی نہیں کھوئے ہم بھی پھر ذرا دیر کو دل کھول کے روئے ہم بھی دو مند بعد کوئی اور ملی میلے میں اس کو گھر لا کے تب آرامتے سوئے ہم بھی آئے اس میلے میں تم ہی نہیں کھوئے ہم بھی پھر ذرا دیر کو دل کھول کے روئے ہم بھی دو مند بعد کوئی اور ملی میلے میں اس کو گھر لا کے تب آرامتے سوئے ہم بھی اور کبھی تو سہن کبھی چھت پہ جا کے ڈونتا ہوں خود اپنی رکھی ہوئی شہ بھلا کے ڈونتا ہوں اڑا دیئے ہیں محبت نے میرے ہوش و حواظ میں اپنے چشمے کو چشمہ لگا کے ڈھونتا ہوں بھائی باہ 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 کبھی تو سہن کبھی چھت پہ جا کے ڈھونتا ہوں خود اپنی رکھی ہوئی شہ بھلا کے ڈھونتا ہوں اڑا دیئے ہیں محبت نے میرے ہوش و حواظ میں اپنے چشمے کو چشمہ لگا کے ڈھونتا ہوں اور دیکھیں کہ کبھی دروازے پہ دادی کبھی نانی آئی مجھ کو گھنٹی نہ سلیکے سے بجانی آئی اس کو بلوانا پڑا اس کی سہلی سے مجھے کام جب آئی تو پہشان پرانی آئی کہ کبھی دروازے پہ دادی کبھی نہ نہیں آئی مجھ کو گھنٹی نہ سلیکے سے بجانی آئی اس کو بلوانا پڑا اس کی سہلی سے مجھے کام جب آئی تو پہشان پرانی آئی اور فنکار ہم ہیں ذہن کی اونچی اڑان ہے دنیا یہ جانتی ہے ہماری جو شان ہے بیگم کہو گے ہم کو کہاں تک برا بھلا بچ چپ رہو ہمارے بھی موں میں زبان ہے کہ فنکار ہم ہے ذہن کی اونچی اڑان ہے دنیا یہ جانتی ہے ہماری جو شان ہے اور بیگم کہو گے ہم کو کہاں تک برا بھلا بچ چپ رہو ہمارے بھی موں میں زبان ہے اور عاشقی بھی دوستو کیا کلاسیکل سنگیت تھی عاشقی بھی دوستو کیا کلاسیکل سنگیت تھی راک توڑی جانے کیا تھا جانے کیا گاتے رہے زندگی بر عشق کا اظہار کرنے کے لیے وہ بھی حق لاتے رہے اور ہم بھی حق لاتے رہے آشقی بھی دوستو کیا کلاسیکل سنگیت تھی راک توڑی جانے کیا تھا جانے کیا گاتے رہے زندگی بر عشق کا اظہار کرنے کے لیے وہ بھی حق لاتے رہے اور ہم بھی حق لاتے رہے اور یہ ہے سچ کے نیک نیت کبھی تھی نہ ہے نہ ہوگی میرے کام میں شرافت کبھی تھی نہ ہے نہ ہوگی مجھے ناد اپنے فن پر کے میں جیب کاٹتا ہوں مجھے مانگنے کی عادت کبھی تھی نہ ہے نہ ہوگی بہت اچھا یہ ہے سچ کے نیک نیت کبھی تھی نہ ہے نہ ہوگی میرے کام میں شرافت کبھی تھی نہ ہے نہ ہوگی مجھے ناد اپنے فن پر کے میں جیب کاٹتا ہوں مجھے مانگنے کی عادت کبھی تھی نہ ہے نہ ہوگی اور دیکھیں کہ رات کو سرد ہوایں مجھے تڑپاتی ہیں چاند بھی مجھ کو کسی بھوت کا سل لگتا ہے اور مجھ سے شادی جو کروگی تو انعیت ہوگی رات کے وقت مجھے کمرے میں ڈل لگتا ہے بہت اچھا ہے رات کو سرد ہوایں مجھے تڑپاتی ہیں چاند بھی مجھ کو کسی بھوت کا سل لگتا ہے اور مجھ سے شادی جو کروگی تو انعیت ہوگی رات کے وقت مجھے کمرے میں ڈل لگتا ہے اور دیکھیں کہ سچ ہے کہ آدمی کی ہے عزت خدا کے ہاتھ سچ ہے کہ آدمی کی ہے عزت خدا کے ہاتھ پشتائے میرے گھر میں ذرا سا بڑا کے ہاتھ چار ہیٹیں ان کے کاندھے پہ ایک ساتھ گر پڑی انگڑائی بھی وہ لینے نہ پائے اٹھا کے ہاتھ چار ہیٹیں ان کے کاندھے پہ ایک ساتھ گر پڑی انگڑائی بھی وہ لینے نہ پائے اٹھا کے ہاتھ اور کر گئی گھر میرا خالی میرے سو جانے کے بعد کر گئی گھر میرا خالی میرے سو جانے کے بعد مجھ کو دھڑکا تھا کہ کچھ ہوگا تیرے آنے کے بعد میں نے دونوں بار تھانے میں لکھائی تھی رفت ایک تیرے آنے سے پہلے ایک تیرے جانے کے بعد کر گئی گھر میرا خالی میرے سو جانے کے بعد مجھ کو دھڑکا تھا کہ کچھ ہوگا تیرے آنے کے بعد میں نے دونوں بار تھانے میں لکھائی تھی رفت ایک تیرے آنے سے پہلے ایک تیرے جانے کے بعد دیکھیں میں یہ کرتا ہوں کہ جو بزرگ شاعر ہوتے ہیں ان کا ایک مصرہ لے لیتا ہوں تین میرے ہوتے ہیں جیسے بشیر بزر صاحب کا بہت مشہور شعر ہے کہ زندگی تو نے مجھے قبر سے کم دی ہے زمی پاؤں پھیلاؤں تو دیوار میں سل لگتا ہے اس پر تضمیر ملائزہ فرمائیے کہ دیکھیں کہ کتنی کنجوسی پہ آماد آئے سسرال میری راز کی بات بتاتے ہوئے ڈل لگتا ہے ایسے کمرے میں سلا دیتے ہیں سالے مجھ کو پاؤں پھیلاؤں تو دیوار میں سل لگتا ہے اور رہا کرتا ہے کھٹکا جانے کے انجام ہو جائے خبر یہ عام ہو جائے تو پھر کوہرام ہو جائے محبت ہو گئی ہے ڈاکو سلطانہ کی بیٹی سے نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے نہ جانے کس گلی میں زندگی اور ایک سرے دیکھ کے بے ساکتا سرجن نے کہا ایک سرے دیکھ کے بے ساکتا سرجن نے کہا تیرے بھیجے میں بھی احساس کا کاٹا نکلا ایک سرے دیکھ کے بے ساکتا سرجن نے کہا تیرے بھیجے میں بھی احساس کا کاٹا نکلا اور حسن والوں نے بہت جمکے کیا ہے پسراؤ تیرے سر میں تو بڑا کام ربھو کا نکلا اور تدبیر کا کھوٹا ہے مقدر سے لڑا ہے دنیا اسے کہتی ہے کہ چالاک بڑا ہے خود تیس کا ہے اور دولن ساٹھ برس کی گرتی ہوئی دیوار کے سائے میں کھڑا ہے تدبیر کا کھوٹا ہے مقدر سے لڑا ہے دنیا اسے کہتی ہے کہ چالاک بڑا ہے خود تیس کا ہے اور دولن ساٹھ برس کی گرتی ہوئی دیوار کے سائے میں کھڑا ہے دو چار قطعے اور پھر ایک چھوٹی سی نل حادر کر رہا ہوں دیکھیں کہ ہماری باری جب آئی تو ہم سے ڈاکٹر بولا چلو جلدی دکھاؤ اور بھی بیمار بیٹھے ہیں جو پہلے آئے تھے لیٹے ہیں قبرستان میں جا کر بچے ہیں جو یہاں دو چار وہ تیار بیٹھے ہیں ہماری باری جب آئی تو ہم سے ڈاکٹر بولا چلو جلدی دکھاؤ اور بھی بیمار بیٹھے ہیں جو پہلے آئے تھے لیٹے ہیں قبرستان میں جا کر اور بچے ہیں جو یہاں دو چار وہ تیار بیٹھے ہیں اور تدبیر کا کھوٹا ہے مقدر سے لڑا ہے دنیا اسے کہتی ہے کہ چالاک بڑا ہے خود تیس کا ہے اور دولن ساڑ برس کی گرتی ہوئی دیوار کے سائے میں کھڑا ہے گرتی ہوئی دیوار کے سائے میں کھڑا ہے اور یہ دو ایک کہ کپڑوں کی آب و تاب دکھانے میں رہ گیا کچھ خوبصورتوں کو لبانے میں رہ گیا مرگے کی ٹانک کھا گئے شادی میں سارے لوگ میں دوستوں سے ہاتھ ملانے میں رہ گیا کہ کپڑوں کی آب و تاب دکھانے میں رہ گیا کچھ خوبصورتوں کو لبانے میں رہ گیا مرگے کی ٹانک کھا گئے شادی میں سارے لوگ میں دوستوں سے ہاتھ ملانے میں رہ گیا اور دیکھیں کہ چھے مہینے ہی میں یہ حال کیا بیوی نے سالور بعد تو شاید کبھی خوابوں میں ملے اس طرح رکھتی ہے وہ ہم کو دبا کر گھر میں جس طرح سوکے ہوئے پھول کتابوں میں ملے کہ چھے مہینے ہی میں یہ حال کیا بیوی نے سالور بعد تو شاید کبھی خوابوں میں ملے اس طرح رکھتی ہے وہ ہم کو دبا کر گھر میں جس طرح سوکے ہوئے پھول کتابوں میں ملے اور تم کیا سمجھو گے تماشوں کا ہنر زندگی بیوی نے یہ گلدار کی اور میں تو ٹانک لے رہا ہوں صبح و شام دیکھ لو سرکی میرے رخصار کی میں تو ٹانک لے رہا ہوں صبح و شام دیکھ لو سرکی میرے رخصار کی اور یہ دو قطعے پھر نل کہ اس کی ہر بات میرے بوتے سے باہر نکلی میری سوگات بھی میرے لئے ٹھوکر نکلی روڈ ڈنڈے لئے ہاتھوں میں کھڑی رہتی ہے جس کو میں بیوی سمجھتا تھا وہ شوہر نکلی کہ بسوں میں بکتی ہوئی شہ خرید مت لینا کہیں سوچتے رہ جاؤ زندگی نہ رہی بس ایک بار ان آکوں میں سرمہ ڈالا تھا پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی بسوں میں بکتی ہوئی شہ خرید مت لینا کہیں سوچتے رہ جاؤ زندگی نہ رہی بس ایک بار ان آکوں میں سرمہ ڈالا تھا پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی اور پھر کوئی نیا ناش نچانے کے لیے آ کچھ دیر مجھے علو بنانے کے لیے آ اتوار کی چھٹی بھی ہے فرصت سے ہوں میں بھی تھیں گئی تھا ہی کچھ تو دکھانے کے لیے آ تھیں گئی تھا ہی کچھ تو دکھانے کے لیے آ اور یہ نظم اس کا عنوان ہے ملہ جی کی بی بی کا جواب اچھا دے میں حاضر کر رہا ہوں دیکھیں شکل بھائی نے دیکھیں ہمارے ملک میں الکشن ہوتے رہتے ہیں دو چار قطعے پھر ایک نظم کی فرمائش ہے تو کس کس طرح کے نیتاؤں سے ہمارا صاحب کا پڑتا ہے ہمارے سامنے آتے ہیں ہندوستان پاکستان میں جو سیاست ہے کس طرح کے نیتا ہمیں ملتے ہیں تو اس پر یہ پس مندر میں چار چار مثلے دیکھیں کہ یہی ہیں کاغذی انڈوں کے بچے یہ لیڈر جتنے ڈھالے جا رہے ہیں نہ امہ کوئی ان کی ہے نہ اببہ مشینوں سے نکالے جا رہے ہیں خوشی کی بھیڑ میں صدموں کے بم نہیں ملتے نئے زمانے کے نیتا کو غم نہیں ملتے جسے بھی ملنا ہوں ہم سے کبھی ابھی ملے چناؤ جیتنے کے بعد ہم نہیں ملتے اچھا ہے بہت اچھا ہے خوشی کی بھیڑ میں صدموں کے بم نہیں ملتے نئے زمانے کے نیتا کو غم نہیں ملتے جسے بھی ملنا ہوں ہم سے کبھی ابھی ملے چناؤ جیتنے کے بعد ہم نہیں ملتے اور یہ چار مصر دیکھیں جو کام بس میں تھا وہ کام کر دیا میں نے مخالفوں کا ہر ایک پر قطر دیا میں نے اب دیکھنا ہے الیکشن میں کون جیتے گا تمام شہر لفنگوں سے بھر دیا میں نے اچھا ہے بہت اچھا ہے اور کبھی اس پارٹری کو چھوڑ دیتا ہوں میں سب کے واسطے اپنی خوشی کو چھوڑ دیتا ہوں جہاں کہ لوگ میری اصلیت کو پہچان جاتے ہیں قسم اللہ کی میں اس گلی کو چھوڑ دیتا ہوں اور دیکھیں کہ عجب نہیں ہے جو تکہ بھی تیر ہو جائے ہٹے جو دودھ تو پھر وہ پنیر ہو جائے موالیوں کو نہ دیکھا کرو اقارت سے نہ جانے کون سا گنڈا وزیر ہو جائے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے عجب نہیں ہے جو تکہ بھی تیر ہو جائے ہٹے جو دودھ تو پھر وہ پنیر ہو جائے موالیوں کو نہ دیکھا کرو اقارت سے نہ جانے کون سا گنڈا وزیر ہو جائے اور اس مرتبہ بھی آئے ہیں نمبر تیرے تو کم رسوائیوں کا کیا میری دفتر بنے گا تو بیٹے کے سر پہ دے کے چپت باپ نے کہا پھر فیل ہو گیا ہے منسٹر بنے گا تو پھر فیل ہو گیا ہے پھر فیل ہو گیا ہے منسٹر بنے گا تو اور دیکھیں کہ کتنی کتنی دولت ہے نیتا کلن پر ان کے جیسے امیر بن جاتے کتنی دولت ہے نیتا کلن پر ان کے جیسے امیر بن جاتے دستقت تو تمہیں بھی آتے ہیں اببہ تم بھی وزیر بن جاتے ہیں بہت اچھا ہے کتنی دولت ہے نیتا کلن پر ان کے جیسے امیر بن جاتے دستقت تو تمہیں بھی آتے ہیں اببہ تم بھی وزیر بن جاتے شاکر بھائی نے نظم کی فرمائش کیا ایک چھوٹی تھی نظم پہلے پھر اس کے بعد اجازت نظم کا عنوان ہے ملہ جی کی بیوی کا جواب کہ دیکھئے یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمان جو ہیں مسلم چار چار شادیاں کرتے ہیں لیکن میں سمجھتا نہیں کہ چار کرتے ہوں گے یہاں تو ایک سہی ہے تو اس پسمندر میں نظم کا عنوان ہے ملہ جی کی بیوی کا جواب کہ چوتھی شادی کر کے ملہ جی بہت شادہ ہوئے اپنی قسمت کی بلندی دیکھ کر نازہ ہوئے یوں جوانوں کی طرح لائے دولن کو ساتھ میں آگئی ہو جیسے سلسانہ کہیں کی ہاتھ میں پہلے ہی دن سارے گھر کا جائزہ اس نے لیا اپنے شوہر کی نظر کا جائزہ اس نے لیا چار کیلے خاص کمرے میں نظر آئیں اسے تین کیلوں پر دپٹے بھی نظر آئے ٹنگے ملہ جی سے اس نے پوچھا ہی دپٹے کس کے ہیں یہ ہے کس کس کی نشانی یہ ہتی ہے کس کے ہیں ملہ جی نے یوں دیا اس کے سوالوں کا جواب اے میری پیاری دولن اے آپ تاب و مہتاب بیگمات سابقہ جو جہاں سے اٹھ گئیں یہ دپٹے ہیں انہی کی یادگاریں دل نشی جب تمہیں دنیا سے اٹھ جاؤ گی ہے جانے جہاں تب تمہارا بھی دپٹہ ٹانگ دوں گا میں یہاں بولی بیگم موت کے پنجے میں شہر آئے گا اب دپٹے کا نہیں ٹوپی کا نمبر آئے گا وہاں کی اس کا علمان ہے خود اللہ چھوٹی سی نظم ہے کیونکہ مللہ جی کی بارہ بچے تھے اس پر میری نظم تھی لیکن یہاں تو ہمارے لکٹر فاروق صاحب نے ریکارڈ توڑ دیا ہے ماشاءاللہ جو لوگ نیت بھی رکھتے ہیں بارہ سے زیادہ گی وہ بھی سنیں آپ دیکھیں وہ سنیں کہ دھوم کے ساتھ نظم کا عنوان ہے بس کر اللہ دھوم کے ساتھ ایک ملہ جی کی جب شادی ہوئی گل فشاں پیہم باہر خانہ آبادی ہوئی ایک درجن پھول جب دامن کی زینت بن گئے یعنی بارہ چاند گھر آنگن کی زینت بن گئے رحمت اللہ شوقت اللہ برکت اللہ تھا کوئی عظمت اللہ حچمت اللہ حکمت اللہ تھا کوئی تھا سمی اللہ شفی اللہ کریم اللہ کوئی تھا حتیق اللہ شفیق اللہ نئیم اللہ کوئی الغرض جب ہستے آگے سلسلہ جاری ہوا بچوں کی کثرت کا ملہ جی پہ غم تاری ہوا آخر آخر تیرے بچے کا نمبر آ گیا بڑھ گیا خرچ اور پستی میں مقدر آ گیا فکر ملہ جی کو تکیا نام رکھنا چاہیے صبح رکھنا چاہیے یا شام رکھنا چاہیے جن پھلا اللہ کی نظبت کا قائم ہی رہا نام ملانی نے خود ہی بس کر اللہ رکھ گیا اچھا ہے بہت اچھا ہے واہ 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 نظم بھائی ریان بھائی کی اور شکیل بھائی کی فرمایش ہے تو میں حاضر کر رہا ہوں نظم کا عنوان ہے امیدوار میں بھی ہوں بہت اچھی نظم ہے دیکھئے وہ ساری خوبیاں جو ایک اچھے نیتا میں ہوتی ہیں مجھ میں بھی ہیں اور وہ کیا کہ خوبیاں ہوتی ہیں ایک اچھے نیتا میں سیاست دامت دیکھئے نظم کا عنوان ہے امیدوار میں بھی ہوں جب بھی الیکشن آتے ہیں تو میں ہمیشہ لگا رہتا ہوں کہ ٹکٹ مل جائے لیکن ابھی تک نہیں ملا ہے جبکہ یہ ساری خوبیاں موجود ہیں رہاں بھائی علوی صاحب دیکھیں کہ میں بے قرار ہوں مدد سے ممبری کے لیے ٹکٹ مجھے بھی دلا دے سنبھلی کے لیے میں ایک عمر سے ہوں مفلیسی کی چادر میں نہیں ہے روکھی بھی روٹی میرے مقدر میں ہے میری کشتی پریشانی کے سمندر میں میں ایک بوج ہوں خود اپنی فیملی کے لیے ٹکٹ مجھے بھی دلا دے ٹکٹ کے واسطے غیرت بھی بیشتکتا ہوں میں خاندان کی عزت بھی بیشتکتا ہوں بکے تو اپنی شرافت بھی بیشتکتا ہوں مجھے سکون ہے درکار زندگی کے لیے ٹکٹ مجھے بھی دلات و اسمولی کے لیے نوازو سر مجھے مہربانی فرما کر میں وعدہ کرتا ہوں ایک ایک سے قسم کھا کر کہ پانچ سال سے پہلے یہاں کبھی آ کر بنوں گا بائی سے زہمت نہ میں کسی کے لیے ٹکٹ مجھے بھی دلات و اسمولی کے لیے میں سنگ ریزے سے گوھر بنا دیا جاؤں میں ایک قطرہ سمندر بنا دیا جاؤں عجب نہیں کہ منسٹر بنا دیا جاؤں میں ہر طرح ہوں مناسی منسٹری کے لیے ٹکٹ مجھے بھی دلات و اسمولی کے لیے ہر ایک طرح کی تکڑم سے آشنا ہوں میں جو رہزنوں سے نہیں کم وہ رہنما ہوں میں ملی جو کرسی تو پھر دیکھنا کہ کیا ہوں میں ہزار راہیں ملیں گی شکم پوری کے لیے ٹکٹ مجھے بھی دلات و اسمولی کے لیے کروں گا قفضہ میں خالی پڑی زمینوں پر نہ آئے تاکہ شکن آپ کی جبینوں پر رہے گی خاص نوازش میری حسینوں پر عوامی کام کروں گا عوامی کے لیے ٹکٹ مجھے بھی دلات و اسمولی کے لیے بہت امدہ بہت امدہ ہاتھو نا اس پر کہ امیدوار گنجا ہے کہ سخت میرے خیالات کا شکنجا ہے جو چلنے دینا کسی کی وہ میرا پنجا ہے میں اچھا شخص ہوں اچھے آدمی کے لیے ٹکٹ مجھے بھی دلات و اسمولی کے لیے اور ہنر پرستوں ہر سائیبیں ہنر کی قسم براکو جوش کی ازگر کی اور جگر کی قسم حلال و نازم و شہواز و پوپلر کی قسم میں کام آؤں ہوں شاعر برادری کے لیے کیٹین ابھی آپ اردو تنزو میزہ کے سب سے پاپولر نام کو سن رہے تھے موسیقی